اٹھاؤ قرآن کریم تیسوہ پارا ہے اللہ تعالی خود فرما رہا ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِفِينَ حلاقت ان لوگوں کے لئے تباہی ان لوگوں کے لئے افسوس ان لوگوں کے لئے جو ناب طول کے اندر کمی کر کے چلے جاتے گئے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر چلے جاتے گئے ایک آدمی سودھا لینے کے لئے آیا پیسہ اس نے پورا عدا گیا لیکن باری آئی سودھا دینے کی اس کے اندر کمی کر کے چلا گیا ایک آدمی دکان کپڑے والی دکان کے پاس چلا گیا کپڑے کا ریٹ بتایا اس نے کپڑے کو پیمائش کر کے دیا لیکن کپڑا کم کر کے دے دیا ہر ایک چیز کے اندر زیادتی ہو رہی ہے جہاں پر ناپنے والی چیز کم کر کے دے دیا تولنے والی چیز کو کم کر کے دے دیا اللہ کے نبی دنیا میں بتا کے چلے گئے تم نفع اٹھا لو کتنا نفع اٹھاؤ گے دھوکہ دے کر ایک ہزار روپے کا نفع اٹھا لیا دھوکہ دے کر دو ہزار روپے کا نفع اٹھا لیا دھوکہ دے کر دس ہزار روپے کا فائدہ اٹھا لیا چلو اس سے بھی آگے نکل جاؤ دھوکہ دے کر ایک لاکھ روپے کا نفع کما لیا لیکن یہ نفع تمہارے کسی کام نہیں آئے گا یہ نفع جب بچوں کے پیٹ میں جائے گا وہ ماں کا نفرمان بنے گا وہ باپ کا نفرمان بنے گا وہ بڑوں کا بے عدب بنتا ہوا چلا جائے گا اسے نہیں پتا لوگوں کے سامنے بات کیا سی کرنی ہے یہ حرام کی کمائی جو اس کے پیٹ کے اندر جا رہی ہے یہ بار بار اثر کرے گی گلہوں کے اوپر اسے اُبھارے گی یہ نیکیوں کی طرف نہیں آئے گا ہم نے سمجھا ایک لاکھ روپے کی ڈنڈی ماری ہم نے ایک لاکھ روپے کما لیا لیکن کما لے کے بعد کبیت بھی تو سوچو اس کے پدلے میں ہم نے آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر دیا یہ دنیا کا نفع ہر کسی کو نظر آ رہا ہے یہ آخرت کا نقصان ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ایسا پیسہ کمانے والا کبھی سکون نہیں پاسکتا کبھی عزت کی روزی نہیں کماشکتا کبھی عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ دردر بٹھو کر رکھائے گا نہوشت کی موت مرے گا زلت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیاں حساب و کتاب ہوگا انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا بڑا مشکل ہے پھر جو دوسروں کا حق لے کر دنیا کے اندر سے آ گیا دوسروں کا پیسہ کھا کر آ گیا بتا وہ کتنا پریشان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا حساب و کتاب کی باری آئے گی پاؤں کا اپنے لگ جائے گے جسم کے اندر لرزہ تاری ہو جائے گا الہو لا لمین میں تو یہ سمجھتا رہا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں نے اتنا مال کم کر کے دے دیا میں تو یہی سمجھتا رہا میرے ترازوں کے اندر یہ چیز لگا کر اس کے لفے کو میں نے کم کر دیا لوگوں کو پتہ نہ چلا یا اللہ مجھے کیا بتا تھا میرے ایک ایک لمحے کی ایک ایک پل کی تیرے ہاں ریکوڈنگ ہو رہی ہے تیرے فرشتے ہر ایک چیز کو لکھتے ہوئے جا رہے تھے آج میرے سامنے وہ چیز لا کر رکھ دی گئی ہے پھر رونا بھی آئے گا پھر گڑ گڑانا بھی آئے گا پھر آدمی اپنا نام آئے آمال دیکھے گا معافی مانگے گا الہو لا لمین مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج مجھ سے معافی نہ مانگ ان سے جا کر معافی مانگ جن کا دنیا کے اندر حق مار کر آیا تھا عزیزوں وہاں پر کوئی معاف بھی کر دے کیا بنے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا بدلہ چکا کے آگ نیکیوں کے ذریعے سے بدلہ چکایا جائے گا میرے پاس اتنے زیادہ پاکیز آمال کا آگ کہ جن کے ذریعے میری پکشی سوچے گئے حتیٰ کہ میں تو اپنے آمال اٹھا کر دوسروں کو دے رہا ہوں اس لئے عزیزوں کبھی بھی یہ معاملہ کرو دکان تمہارے پاس موجود ہے تجارت کا کاروبار تمہارے پاس موجود ہے تمہاری آل اولاد یہ کاروبار کرتی ہے تمہارے بچے یہ کاروبار کرتے ہیں کچھ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ اتنی بات ان کو لازمی بتا دو اے میرے بیٹو اے میرے بچو کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا اپنے ترازوں کے اندر گڑھ بڑھ نہ کرنا آنے والے کا حق ضائع نہ کرنا میرا بیٹا میں تجھے سمجھا کے جا رہا ہوں میں بریوز ذمہ ہو کوئون ہے جو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائے گا رب العالمین کی قسم ہے وہ باپ اپنے بیٹے کو بہت پیاری بات سمجھا رہا ہے لیکن جو یہ کہہ دے بیٹا صحیح طریقے کے ساتھ کام نہیں چلتا جب تک ڈنڈی نہ مار دو ہمیں نفع نہیں ملتا ایسا باپ خود تو اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی زندگی بھی تباہ کر رہا ہے حقوق اللہ بات اسی چیز کا نام ہے نا کہ بندوں کے حق بندوں کو دو ان کے اندر کمی کو تاہی نہ کرو تم دنیا سے چھپ جاؤ گے اللہ کے ہاتھوں میں کھڑا کیا جائے گا اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے بتا دنیا کے اندر سے کیا لے کر آیا ہم کیا کہیں گے یا اللہ دھوکہ لے کر آیا یا اللہ جھوٹ لے کر آیا یا اللہ دھگا بازی لے کر آیا اس دل میرے عزیزوں اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر ہر انسان اتنا روئے گا کہ آنکھوں کے اندر سے آنسو خوشک ہو جائیں گے تو لہو نکلنے لگ جائے گا پھر بھی اس لہو کی ان آنسوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں مدین کا شہر شہر مدین کتنا خوشحال جہاں پر حضرت شعب علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی بن کر آئے ساری قوم خوش تھی ساری قوم آباد تھی قوم کو ہر طرح کا سکون اللہ تعالیٰ نے دیا پھر وہ قوم والے کیوں تباہ ہوئے وہ قوم والے کیسے برباد ہو گئے حالانکہ یہ تو وہ پاکیزہ زمین ہے جہاں پر موسی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکا نہ ملا جب وہ مصر کے اندر سے نکلتے ہیں تو انہیں ٹھکا نہ کہاں ملتا ہے شہر مدین کے اندر اتنی پاکیزہ زمین کیسے تباہ ہو جاتی ہے اتنی پاکیزہ زمین کے رہنے والے لوگ کیسے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کیسے یہ حالات بن جاتے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہے شہر مدین اتنی پاکیزہ زمین حضرت سیدنا موسی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب پیدا ہوا دنیا کے اندر آنے کے بعد ہی اعلان کر دیا گیا اے لوگوں اس سال کے اندر جتنے بھی بچے دنیا میں آئیں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے صرف بچیوں کو زندہ رکھا جائے گا حضرت موسی علیہ وسلم بھی اسی سال دنیا کے اندر دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو سنبھالا پھر ان کے نمائندے آتے رہے گئے آپ کی والدہ آپ کو چھپاتی رہی ہے حتیٰ کہ آپ کی والدہ نے ایک صندوق بنوایا اس صندوق کے اندر موسی علیہ وسلم کو ڈال دیا دریا کے اندر اس صندوق کو ڈال دیا گیا دور تک اپنے بچے کو دیکھتے ہو جا رہی ہے یا اللہ میں نے اپنا بیٹا آپ کے سپرد کر دیا پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا حال بنے گا ایک ماں تھی ماں کا دل دھڑک رہا تھا فرمایا وہ پانی اس دریا کے اندر چلتا رہا صندوق روان دوا ہوتا رہا حتیٰ کہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں سے فرعون کے محل کے نیچے سے پانی نکلتا تھا بیٹی گھبرائی ہوئی آگئی ہے آ کر کہنے لگی امہ جان میں بڑی پریشان ہو اس طرح آپ کی شکار ہو گئی ہو وہ تو صندوق فرعون کے محل میں چلا گیا پتہ نہیں وہ لوگ کیا کریں گے حضرت آسیہ کی نگاہ پڑ گئی آپ نے اپنے لوگوں کو بلائیا اس صندوق کو لے کر اپنے پاس آگئے اس صندوق کو کھولا گیا دیکھا تو اس کے اندر سے نکلا حسین اور جمیل شکل کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا حضرت آسیہ نے اس بچے کو اٹھا لیا آپ کی اولاد کوئی نہیں نہ اللہ نے بیٹا دیا نہ بیٹی عطا فرمائی حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا آپ کو بڑا سکون ملا فرون نے کہا اسے قتل کر دیا جائے گا اسے بھی زندہ نہ رکھا جائے گا حضرت آسیہ فرمانے لگی ہے اتنا ظالم تو نبل اس بچے نے تیرا کیا بگاڑ دیا ابھی دنیا کے اندر آیا پتہ نہیں کس ماں نے دریہ کے اندر ڈال دیا اس بچے کو قتل نہ کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہماری جوانی میں کام آئے گا ہمارا آسہارہ بن جائے گا فرون کو تھوڑا سا رحم آ گیا چھوڑ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا لوگوں نے بتا یہی وہ بچہ ہے جو تجھے قتل کرے گا جو تیرے حلاق تیرے نظام کو ختم کر دے گا فرون نے کہا میں آزما کے دیکھوں گا اس نے آزمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ لاکے رکھ دیا کہا اگر یہی وہ بچہ ہوا آگ کا انگارہ اٹھا کے موں میں نڈالے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے آپ نے دوسری چیز کو پکڑنے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن فرشتوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا انگارے کی طرف کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کا انگارہ اٹھایا موں میں ڈال لیا جس کی وجہ سے زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی صحیح طریقے کے ساتھ بول لی سکتے تھے حضرت آسیاں نے فرما دیا اب تو تجھے یقین ہو گیا اب تو تجھے اتمنان ہو گیا یہ بچہ تجھے قتل نہیں کرے گا یہ بچہ تجھے زبان نہیں کرے گا یہ بچہ تیری ہلاکت کا سبب نہیں بنے گا فرعون نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ پروان چڑھتے چڑھتے جوانی کے عالم کے اندر آ گئے لوگوں کے ساتھ باہر نکل گئے ایک جگہ پر آپ نے جا کر دیکھا دونوں جوان لڑنے کے اندر مصروف ہیں ایک قبطی نوجوان ہے دوسرا فرعون کے نمائندوں کے اندر سے موجود ہے فرعون کے نمائندے اس قبطی کو پکڑ کر مار رہے تھے اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیے اور نبی کا حسن و جمال بڑا کامل ہوا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم قریب آئے آپ نے چھوڑایا وہ چھوڑنے کے لئے تیاری نہ ہوا آپ نے بار بار منت سماجت کی لڑنے کے اندر فائدہ کوئی نہیں تمہارا نقصہ آنوگا آپ نے دونوں کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ایک مکہ اس نوجوان کو مار دیا حتیٰ کہ ایک مکہ لگا وہ نوجوان زمین کے اوپر گرا تڑپ نے لگ گیا اس کا سانس نکل گیا دنیا سے چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے میں نے بارنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے دنیا سے اسے بھیجنے کے لئے میں نے ہاتھ نہ اٹھایا پھر یہ نوجوان کیسے دنیا سے چلا گیا اس کے مرنے کے بعد فیعون کے نمائندے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے بھی رہے تھے تاکہ آپ کو پکڑا جائے گا بدلے کے اندر آپ کو قتل کر دیا جائے گا بدلے کے اندر آپ کو زبا کر دیا جائے گا آپ وہاں سے نکل کے چلے گئے اپنی جان کو بچایا وہاں سے نکل کے گئے شہر مدین کے اندر داخل ہو گئے اس مدین اس بستی کے اندر آ گئے کون سی بستی جہاں پر شویب علی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے بڑی طاقتور قوم موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ان کو عطا فرمائی ہے آپ وہاں جا کر آ وہاں جا کر بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَمَّا وَرَدَمَا آمَدِيَا موسیٰ علیہ وسلم مدین شہر کے اندر داخل ہو گئے وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّن النَّاس آپ نے وہاں پر دیکھا کچھ لوگ بغا پر جمع ہیں جو پانی پینے کے اندر مشہول ہیں پانی کا مشغیظہ نکال دیں گے جو بڑا ڈول بنا ہوا ہے ایک آدمی کے بس کی بات کوئی نہیں کتنے آدمی پکڑ کر اس ڈول کو نکال دیں گے تب جا کر وہ پانی باہر نکلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو پانی پھلا رہے یہ لوگ خود بھی پانی پی رہے وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّن النَّاس وَوَجَدَ مِنْدُوْنِهِ مُمْرَاتَانِ تَزُودَان آپ نے دیکھا دور دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں ان بچیوں نے اپنا چہرہ ڈھاپا ہوا ہے اپنے پاؤں کو ڈھاپا ہوا ہے سارا جسم چادر کے ساتھ ڈھاپ کر کھڑی ہوئی ہے ان کو پانی پلانے کباری نہیں ملتی ہے وہ اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم ان کے قریب آگئے آپ نے آ کر فرمایا یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پینا رہے خود بھی پانی پی رہے تم نے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلایا تم دونوں عورتیں یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو انہوں نے کہا آج کے دن ہمیں پانی نہیں ملے گا ہم انتظار کے اندر رہے جب یہ لوگ چلے جائیں گے اپنے جانوروں کو پانی بلائیں گے خود یہاں سے پانی بھر کر لے کر چلے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ وسلم قوم کے پاس آگئے آپ نے آ کر کہا اے لوگوں اتنا ظلم کیوں کرتے ہو وہ بکریاں ہاں پر ہیں پانی کی وجہ سے وہ بچیاں تنگ ہو رہی ہیں پانی کی وجہ سے ان کو پانی کی باری کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا آج ان کو پانی نہیں ملے گا یہ کل آئیں گی تب ان کو پانی ملے گا حضرت موسیٰ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے پھر جب قوم کے لوگ فارغ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ وسلم آئے آپ نے اس پتھر کو اٹھایا جسے کتنے لوگ مل کر اٹھاتے تھے آپ نے پانی پر ڈالنے والا مشکیزہ اٹھایا اس مشکیزے کو لے کر آپ نے پانی کے اندر ڈالا بھر کر نکالا ان بچیوں کو اپنے قریب بولایا ان سے کہا خود بھی پی لو اپنے جانوروں کو بھی سراب کرو ان بچیوں نے پانی پیا اپنے جانوروں کو پانی پیلایا سراب ہونے کے بعد وہاں سے نکل کر جانے لگی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے مسلمانوں تمہاری بچیوں کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے تمہاری بچیوں کی نموس اللہ کو بڑی پیاری ہے اگر وہ ایسا بھی کر سکتی تھی وہ بچیاں لوگوں کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو جاتی لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی بچیاں دور کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے کہا جب یہ چلے جائیں گے تب آئیں گے اس نے اسلامی قانون یہ کہتا ہے بچیوں کو کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے بچیوں کو کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ہاں گھر کے حالات زیادہ خراب ہے گھر کے اندر تنگی زیادہ آ گئی ہے گھر کے اندر کمانے والا کوئی نہیں پھر عورتوں کو عورتوں کے لیے اجازت مل گئی ہے بیٹیوں کے لیے اجازت مل گئی ہے یہ دفتروں میں جائے گی یہ فیکٹریوں کے اندر جائے گی یہ کارو بھار کریں گے لیکن اسلام پھر بھی کہتا ہے غیر مردوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے ان کو علیدہ بیٹھنا پڑے گا علیدہ ان کو کام کرنا پڑے گا جہاں پر مرد بھی ایک ہی جگہ پر موجود ہے عورتیں بھی ایک ہی جگہ پر موجود ہیں وہاں پر اسلام ان بچیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا وجہ اس کی یہ ہے حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی دور کھڑی ہوئی تھی ان عورت لڑکوں کے درمیان میں کھڑی نہ ہوئی ہے کہ وہ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے اگر اجازت ملتی وہ بچیاں دور نہ جاتی بلکہ کموے کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ایسا ہی ہے نا اور وہ گھر جو اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کرنے کے لیے اپنی بچیوں کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے کوئی فیکٹری کے اندر بھیجتا ہے کوئی دفتر کے اندر بھیجتا ہے کوئی ملازمت کے لیے بھیجتا ہے بتا وہ کہاں کا عزددار انسان ہے اور ان بچیوں کے باروں میں کیا کہو گے کہ جن کا گھر اچھا بھلا چل رہا ہے لیکن پھر بھی شہر اپنی آمدن بڑھانے کے لیے اپنی گھر والی کو کہیں ٹک ٹوک پر لگاتا ہے وہ اپنے ناچنے کے ذریعے پیسے کماتے ہیں فلموں کے اندر وہ بیٹیاں وہ بچیاں کام کرتی ہیں اچھا ڈراموں کے اندر یہ بیٹی کسی کی بہو ہے یہ بیٹی کسی کی گھر والی ہے یہ بیٹی کسی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے اس ڈرامے کے اندر اس فلم کے اندر مجھے بتا ہوئی ہے اس بچی کی عزت باقی رہ جاتی ہے بھلا کہ ہم نے اس بیٹی کو پاؤں کی جوتی کا برابر بھی نہیں سمجھا ان بچیوں نے پانی پیا جلدی چلی گئی اور پہلے جب آتی تھی تو دیر سے جاتی تھی تاخیر ہو جاتی تھی اب جب جلدی گئی ہیں تو شہب علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیٹیوں کو بلا کر پوچھا اپنی بیٹیوں کو بلا کر اس لیے کہتا ہوں آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں باہر جائیں گھر سے نکل کے چلی جائیں کاروبار کے اندر جا رہی ہے سکول کالیج کے اندر جا رہی ہے ایک گھنٹہ لیٹ آئی آدھا گھنٹہ لیٹ آئی ہے باپ کا کام بنتا ہے پوچھنا میری بیٹی لیٹ کیسے ہو گئی میری بچی تاخیر کیسے ہو گئی میری بیٹی آنے کے اندر اتنا وقت کیسے لگ گیا سکول کے اندر سے آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی ہو گئی تھی ایک گھنٹہ پہلے چھٹی ہو گئی تھی لیکن ماں باپ کو فون سے فرصت ملے تو تب بچیوں سے جا کے پوچھیں گے حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا میری بچیوں مجھے بتاؤ تو سہی اتنی جلدی کیسے آگئی ہو آنے کے اندر اتنا وقت اتنی جلدی کیسے آگئی ہو ان بچیوں نے بتا دیا اببا جہان ایک نوجوان آیا جس نے پانی کھینچ کر نکالا دول بھر کر ہمیں دے دیا ہم نے پانی پیا ہمارے جانوروں کو سراب کر دیا حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا وہ شکل سے کیسا نوجوان لگا اببا جہان پڑا امدہ قسم کا نوجوان تھا ہم نے آپ کے سوا ایسا نوجوان کہیں پہ نہیں دیکھا اللہ سے ڈرنے والا تھا نظروں کے اندر حیاء بھری ہوئی تھی حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا میری بچیوں جاؤ جا کر اسے بلا کر لاؤ یہاں پر اسے لے کر آ جاؤ بچیاں چلی گئی بلانے کے لیے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے آپ نے پانی نکال کے دیا بچیوں کو سراب کر دیا پھر فرمایا فقال رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر الاغی میں مصر سے چلا میں یہاں پہ آ گیا میرے پاس ٹھکانہ کوئی نہیں جہاں سے میں کھانا کھوں گا مجھے فاقہ ہوا میرے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے یا اللہ میرے پاس ٹھکانہ کوئی نہیں روٹی میرے پاس کوئی نہیں یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے کوئی سبب میرے لئے بھی پیدا فرما دے ابھی نہیں سوچو بیچار کے اندر گم دے فجاعت ہو احداؤمہ تمشیع الستحیاغ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک بچی دبے ہوئے قدموں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی اس نے اپنی نظروں کو جھکایا ہوا تھا اور نظروں کو جھکا کے کہنے لگی اے نوجوان تجھے میرے باپ نے اپنے گھر پہ بولایا میرے باپ نے تجھے یاد کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری شان کے کیا کہنے ابھی میں نے پکارا تُو نے رہنے کا انتظام کر دیا آپ بچی کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے مجھے بتاؤ بچیوں کا دفعہ کہاں کیا جائے گا بچیوں کو کہاں پر سپورٹ کیا جائے گا اگر تمہاری زندگیوں میں پریشانیاں بچوں بچیوں کا حق ان کو دے دو اللہ کی قسم اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے وہ بچی آگے چلنے لگی ہے آپ نے فرمایا آگے نہ چل میرے پیچھے چلنا اگر آگے چلے گی پاؤں کے اوپر نظر پڑ جائے گی جسم کے اوپر نظر پڑ جائے گی وہ بچی پیچھے چلتی رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آواز دے کر مجھے بتاتی رہنا کس راستے پر مجھے چلنا ہے حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت شعب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے ان سے ملقات ہو گئی آپ نے دیکھا بڑا عالی قسم کا نوجوان ہے حضرت شعب علیہ السلام اس حالت کے اندر آ گئے غربت نے عاب کو مار دیا پریشانیوں کی وجہ سے دکھوں میں مبتلا ہو گئے آنکھوں کی پینائی چلی گئی اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہاں کرینے والا اپنا سارا دکھ بیان کر دیا اپنا درد بیان کر دیا بچبل کی کہانی بیان کر دی میری ماں سے مجھے دور کر دیا گیا میرے باپ سے مجھے دور کر دیا گیا فیرون کے گھر کے اندر رہا انہوں نے پال پوس کر بڑا گیا پھر ایک نوجوان میرے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا وہاں سے نکل کر آ گیا چلتے چلاتے آپ کے پاس آیا حضرت شعب علیہ السلام کی آنکھیں بھرہی ہیں آپ نے فرمایا تجھے پریشان ہونے کے ضرورت کوئی نہیں آئندہ کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے کھانا بھی کھلائے گا اور رہنے کے لئے اللہ جگہ بھی عطا فرمائے گا بھروسہ دکھر اللہ کی ذات پر یہ اتنی پاکیزہ زمین ہے کہ جہاں پر ٹھکانا ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لئے جگہ ملتی ہے ساری گفتگو ہوئی تو بچیوں نے باپ سے آ کر کہا کہ اببہ جان گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں ایک آپ ہی ہو نا کوئے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم بچیاں ہو کیوں آئی ہو یہ سارے مرد کھڑے ہوئے دو بچیاں کھڑی ہیں اچھا نہیں لگتا کیا تمہارے گھر کے اندر تمہارا باپ نہیں ہے تمہارے بھائی نہیں ہے وہ کیوں نہیں آئے تو ان بچیوں نے کہا ہمارا باپ جو انہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے بھائی ہمارا ہے نہیں تو مجبوری میں ہم نہیں نکلنا ہے ہم ہی آئیں گے مجبوری میں تو بیٹیوں نے اپنے باپ سے کہا حضرت شعب علیہ السلام سے اببہ کوئی تو چاہیے ملازم نو کریں خدمت کے لئے تو اس نوجوان کی آنکھوں میں ہمیں حیاء نظر آتی ہے ملازم رکھو نو کر رکھو کم سے کم وہ جس کی آنکھوں کے اندر حیاء موجود ہو نمازی ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو ایسے نو کر اپنے گھر میں رکھو اس کا تو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے اببہ کوئی تو رکھنا ہے نا حضرت شعب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بولایا فرما رہنے کے لئے جگہ کھانے کے لئے کھانا یہی سے آپ کو ملے گا بیٹیوں نے یہ کیا لوکر بنا کے رکھ لیں گھر میں کوئی ملازم بنا کے باپ چکے نبی ہے نا اور نبی کی فراست بڑا لمبا کام کرتی ہے کہ جب رکھنا ہی ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بچی کے ساتھ نکاح بڑھا کے رکھ لیں بچی کے ساتھ ہے نکاح بڑھا کے رکھ لیں آپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آپ تیار ہیں آپ نے فرما کوئی اتراز نہیں ٹھکانا تو کوئی تھا نہیں مصر سے آئے مصر میں کون میں جانتا ہے باپ کو وہاں تو لوگ قتل کرنے کے در پہ ہیں کہ مجھے تو کوئی اتراز نہیں کہ حق مہر حق مہر کا پیسہ میرے باست موجود نہیں ہے حق مہر میرے باست موجود اس نے کہا آپ ایسا کریں آٹھ سال تک ہمارے ہاں نوکری کریں ہماری بکریوں کو آپ آٹھ سال تک چرائیں گے آپ احسان کر کے آپ دس سال پورے کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے عجر عظیم ہوگا ورنہ آٹھ سال تو آپ پورے کریں اور اسی کے آمدنی کے ذریعے آپ کا حق مہر پورا کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا آٹھ سال پورے ہونے کے قریب آگئے آٹھ سال گزرنے لگے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آٹھ سال گزر گئے مزید دو سال میں نے اور لگا دی ہے دس سال میرے پورے ہو گئے اب اجازت دیجئے اپنی ماں سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے اپنی بہن کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے ان کے پاس جاؤں گا اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر آ گیا تھا اب وہاں سے جانے کے لئے آپ تیار ہونے لگے ہیں حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ آپ نے سینے کے ساتھ لگایا آپ نے وہاں سے روانہ کر دیا فرمایا ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی ہے اس اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے لیا وہاں سے لے کر جانے لگے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے لیا بیوی نے اعتراض نہیں کیا آپ میرے اببہ کے پاس رہیں گے آپ یہی پر رہیں گے بیوی کو پتہ شہر کہا کہے اپنے مابعہ کے پاس جانے کا بنتا ہے اس لئے آپ بھی فوراں چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کے آگئے جب آپ مصر سے دس سال پہلے ہیں آپ کو نہیں پتہ میں کن راستوں سے نکل کے آیا تھا اس لئے آپ تو خوف کے اندر بھرے ہوئے تھے آپ تو ڈر کے وہاں سے نکلے تھے کہیں قوم کے لوگ مجھے پکڑ نہ لے اس لئے جلدی جلدی نکل گئے ہیں آج انہی راستوں کو تلاش کیا وہ راستے آپ کو ملتے کوئی نہیں یوں لگتا جیسے میں گم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے آپ نے کوہ تور کے پاس قریب جاننے کے بعد آپ نے دیکھا ایک آگ جل رہی ہے وہاں سے بڑی روشنی آ رہی ہے جس نے ایک درخت کو روشن کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب چلے گئے اپنے ملازم کو کہا اپنے بچوں کو کہا اپنی گھر والی کو کہا تم اسی جگہ پر انتظار کرنا میں لوٹ کے آوں گا ان لوگوں سے پوچھ کے آوں گا جہاں پر کوئی آگ جل رہی ہے یہ آگ کا کوئی انگارہ اٹھا کے لاؤں گا یہاں پر جلائیں گے ساری رات سردی سے حفاظت ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے آپ نے جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بستی نہیں کوئی آبادی کوئی نہیں رہنے والا کوئی نہیں درخت سارا کا سارا روشن ہوا پڑھا ہے سارا کوئے تور چمک رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے آواز آئی اے میرے موسیٰ تجھے گبرانے کے ضرورت کوئی نہیں یہ تیرے رب کی شان ہے جس نے سارے تور کو روشن کر دیا جس نے سارے درخت کو منور کر دیا تجھے گبرانے کی ضرورت کوئی نہیں جب مصر سے نکل کے آیا ایک نوجوان تھا اب جب مصر کے اندر دوبارہ جائے گا اب نوجوان نہیں بلکہ اللہ تجھے نبی بنا کر واپس بھیج دے گا اب نبی بنائے گا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے یہاں پر اپنا جوتا مبارک میں نکال دیں وہاں نبوت بھی لی نبوت سے سرفراز ہوئے اپنے بچوں کو آ کر سارے حالات بتائے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے فیرون کی طرف جاؤ وہ باغی بن چکا ہے فیرون کا مقابلہ ہوا انہوں نے سامپ اور عزدہے اور دوسری چیزوں کو رسیوں کو بنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان یا اللہ میں کیا کروں فرمائے میرے موسیٰ فَعَلْقَعْسَا تیرے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پر ڈالو فَإِذَا ہیَا صُحْبَانُ مُمُبِين آپ نے جیسی زمین کے اوپر ڈالا تو وہ ایک بڑا لمبا چھوڑا عزدہہ بن چکا تھا جو ان کے سامپوں کو بھی نگل نگل کے کھا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ شہر مدین بڑی پاکیزہ زمین جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو امن ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں آپ کا نکاح ہوتا ہے آپ کی اولاد ہوتی ہے وہاں سے نکلتے ہیں تو نبوت ملتی ہے پھر وہ شہر مدین تبا کیسے ہو جاتا ہے سوچنے والی بات ہوئی ہے نا وہ شہر مدین برباد کیسے ہو جاتا ہے اس کی تباہی کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے گناہ ان کو بدلائے قوم والوں کے اندر گناہ کیا تھا آنے جانے والے مسافروں کو ڈرائیا کرتے دھمگایا کرتے ان کا مال لوٹ لیا کرتے اور جب بھی کوئی کاروبار کرتے لیندین کے اندر کمی کیا کرتے تھے ٹال مٹول کیا کرتے تھے جب اپنی باریاتی پورا حق لیا کرتے تھے جب اگلے کی باریاتی انہیں پورا حق کوئی نہ ملتا بلکہ انہیں باتوں کے دریئے بہلا بھسلا کر دور کر دیا جاتا تھا حضرت شویب علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قوم والے پاننے کو تیار نہ ہوئے آگے سے انہوں نے کہہ دیا قالو یا شعیب اے شعیب اصلا تو کا کیا تیری نماز تعمر کا تجھے اکم کر رہی ہے انہ ترکا ما یعبد آبا خلا ہم ان لوگوں کو چھوڑ دے جن کی حملوں کی عبادت کر رہے ہیں ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے آپ نے قوم والوں کو سمجھایا لیکن قوم والے پاز نہیں آئے پھر اللہ نے آسمانوں سے ان کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا عذاب کیسا اترا فرمایا تین دن گزر گئے تین دنوں کے اندر مسلسل متباطر ان کے اوپر گرم ہوایں چلتی رہی ہے گرم اللہ تعالی نے ہواوں کو بھیج دیا یہ لوگ اتنے متزلزل ہو گئے اتنے پریشان ہو گئے انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملی ہے یہ جلنے لگے انہیں یوں لگا ہم جل جائیں گے ہم مر جائیں گے ہم تباہوں برباد ہو جائیں گے پھر تین دنوں کے بعد اللہ تعالی نے آسمانوں سے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا جو ان کی آبادی کی طرف آ گیا اس بادل کے نیچے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت اتر رہی ہے یہ لوگ جلدی سے بستی سے نکلے اس سائے بان کی طرف چلے گئے اس کے سائے کے اندر جا کر بیٹھ گئے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے اللہ کیوں جمع کر رہے تاکہ ایک ہی دفعہ میں ان کو ہلا کر دیا جائے گا ایک ہی دفعہ میں ان کو تباہ کر دیا جائے گا ایک ہی دفعہ میں ان کو تباہ کر دیا جائے گا سارے قوم والے آ گئے ان کو تھوڑا سا سکہ ساز مل گیا انہیں ٹھنڈک محسوس ہو گئی فرما ہے وہ ہوا بدلی ہے اللہ تعالی نے اتنی توفان کی ہوا بنا دیئے اس ہوا نے ان کو اٹھایا ان کو اٹھانے کے بعد اتنی زور سے زمین کے اوپر پھینکا اللہ تعالی نے اسی وقت ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا بتاؤ کسی اس کے سزا ملی ہے صرف ناب طول کے اندر کمی کرتے تھے ناب طول کے اندر ہمارے جتنے بھی یہ تاجر لوگ آتے ہیں نا یہ گندم کے دنوں میں گندم کے دنوں میں ان کے پاس ترازو ہوتا میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ جب گندم طول لیں تو وہی گندم آپ طول کر دیکھو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتری ڈنڈی ایک من کے پیچھ آپ کے ساتھ لگاتے ہیں پورا ترازو ان کا سیٹنی ہوتا بھی اٹھا کے پھینک دی ایک من پھر اٹھا کے پھینک دی دو من اگلے آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اگر مشروف ہے اپنا آسانی کے ساتھ کام کر دے ہمارا ہر مسلمان کوئی ہے جو ہوگا سچا برنہ اسی حالت کے اندر ہم لوگوں کو پہنچے گئے چھوٹی چھوٹی دکانوں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں بزاروں کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں ساری چیزیں نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہم کر رہے ہیں ذکر اذکار بھی ہم کر رہے ہیں حج بھی ہم کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر اتنی مشکتیں کیوں آئی ہوئی ہیں ہر چیز کا گلہ حکمرانوں کو تو نہ دیا کرو ملاوٹ کرنے کا حکمرانوں نے کہا ہے کہ ملاوٹ کرو ایک کلو خالی سے گھی تلاش کر کے دکھا دوا ایک کلو خالی سے دودھ آپ ڈھوڑ کے دکھا دو ہاں بڑے لوگ ہیں ابھی بھی دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہیں اللہ کے پیارے ہیں گندم کے اندر لوگ ٹالمہ ٹول کرتے مٹی وہاں بے پھینکے اسی کو ٹول کر پھر لوگوں کو دے دیا جاتے ہیں یہ ظلم نہیں یہ زیادتی نہیں تو عورت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمار وہ شہر مدین جو آباد تھا وہ برباد کیسے ہوا کہ نابطول کے اندر کم ہی کرتے تھے اللہ نے تباہ برباد کر دیا ایسی چیزوں سے نکلنے کے میرے بھائیوں ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے آپ معاملات کرتے ہیں ان معاملات کے اندر بھی آپ دیکھ لیا کرو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے ظلم نہ ہو جائے آیا دنیا میں تو نفع کما لیں گے لیکن اللہ کی قسم آخرت کے اندر بڑا مشکت کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں پر کسی کا حساب و کتاب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے دنیا کے اندر فکر کر لیں اور یہ تتفیف جو آنا یہ نماز کی بھی ہے اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق بھی پوچھے گا کہ نماز تو پوری پڑھنی تھی تم کمی کر کے کیوں گئے رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس حالت کے اندر کہ شیطان بھی شرما جائے ہم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں دو فرض پڑھے فرض پڑھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں یہاں پر دوسری چیزوں کے متعلق سوال یہاں پر اس چیز کے متعلق بھی سوال ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے کبھی کتاہیوں سے اللہ بچنے کی تفیق نصیب فرمائے ایک دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینے سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِي